ہلوہ پوری اور چینیں تیار کیے ہیں آج ہم نے بالکل اوریجنل بزار والے انداز میں اور یہ بالکل اوریجنل ریسپی ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھر لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے کمیرز میں بتائیے گا آپ کو یہ سب کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے ہ خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی رکھے آج ہم بنا رہے ہیں حلوہ پوری چنے حلوہ پوری تو اس کے لیے جو ہے چنے جو چنوں کی ریسپی کے لیے جو ہے چنے میں نے تقریباً آدھا کلو چنے ڈیڑھ کلو پانی میں میں نے رات کو بھگو دیئے تھے تو یہ دیکھیں پھول گئے ہیں یہ موٹے موٹے ہو گئے ہیں پہلے سے اور اس کے علاوہ چائے کی چمچ میں نے میٹھا سوڈا لے لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ نمک لیا ہے اب ہم یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے تاکہ سوڈا جو ہے وہ ہر چنے کو ایک برابر لگ جائے اب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں اور بلکل اچھے طریقے سے اس کو گلا لیں گے پوری کے لئے ہم آٹا گوند لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے میڈا لے لیا ہے یہ تقریباً تین پاؤں میڈا ہے اور اس میں ہم ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے ایک چوٹکی ہم اس میں سوڈا شامل کریں گے میٹھا سوڈا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو آم نورمل آٹے کی طرح گوند لیں گے بے شک آپ تھوڑا سا سخت رکھ لیں آم نورمل آٹے سے تھوڑا سخت رکھ لیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نورمل ہی رکھا جاتا ہے اس سے پوری جو ہے وہ بہت اچھی بہت سوفٹ بنتی ہے اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں آپ کی پوریاں بھی بہت اچھی بہت سوفٹ بنے گی اب ہم اس کو گوند لیتے ہیں دیکھیں جی میدہ جو ہے وہ میں نے گوند لیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور تب تک ہم اپنے چنے اور حلوات یار کرتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کو بنایں گے پوریوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی چنے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بوائل ہوئے ہیں یہ میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گئے ہیں اور یہ پانی ہم نے اس کو زائنی کرنا ہی اس پانی کے ساتھ ہی جائیں گے یہ بہت اچھے ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے اب ہم آئیے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پیاز میں پیاز اور ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے گرائنڈر کر لیا ہے پیاز میں نے 3 جگہ دیوائیٹ کیا ہے چنوں کی مختلف درزوں میں جائیں گے چنوں کی اوریجنل ریسپی ہے ہر چیز کے چنے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پاسی ہمارے چمچ ساخنا چھوکی ملک čeam اس کے اللہما وارڈی ملک چھوک میں لیا ہے چنوں میں اسطیقے کا مطلب ہے ملوں کے سالک ولین ایسا میں بées شبح سکیئے اور ہماری حکمہ نے ہماری چائے کا چمچے کا مباری کریے۔ اپنے کے لیے ہیں جب ہے تو ہماری چاہے کا چمچے کا مربی کریں۔ لہ سی ندرہ چاہے کا ساتھ میں کرتے ہیں۔ اور اس کو اچھا طریقے سے مھون لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ چنیں جو ہیں وہ مختلف ذائقوں میں ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے الگ چنیں ہوتے ہیں ہلپا پوری کے چنیں الگ سے ہوتے ہیں اور جو چابلوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں وہ الگ چنیں ہوتے ہیں جو ہم نان کے ساتھ کھاتے ہیں جو بزار سے ہم چنیں لے کے آتے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے پکایا جاتے ہیں ہر چنوں کا جو تیاری ہے وہ الگ ہے ہر چنوں کے مسالے الگ ہیں اور ہر چنوں کا ذائقہ بھی الگ ہے تو آج جو چنیں بن رہے ہیں وہ ہلوہ پوری کے ساتھ والے چنیں ہیں جو ہلوہ پوری کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہم لیسن کو جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے دو مینٹ ہو گئے ہیں ہم نے لیسن ادرک کا پیسٹ کو فرائی کر لیا ہے اچھے طریقے سے ہم پیاز اور ہلی میرس والا پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سے فرائی کرتے ہیں ہم نے 3 سے 4 مینٹ بھول دیا ہے اب ہم اس میں ہلدی اور مرچیں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو پھر سے بھولتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں چنیں شامل کرتے ہیں پانی کے ساتھ ہی چنیں ہم نے شامل کر دی ہیں پانی کے ساتھ ہی کیونکہ یہ ہی اس کا اثر ٹیسٹ ہے پانی ہم نے ضائع نہیں کرنا اور یہ دیکھئے چنیں جو ہیں وہ بلکل سابت ہیں اور کھڑے کھڑے ہیں ہم نے اس کو میش نہیں کرنا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ سے چنیں ہوتے ہیں تو ہلوہ پوری چنیں ہوتے ہیں وہ بلکل سابت ہوتے ہیں اور اس کو تھوڑے سے کھڑے کھڑے سے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سے پکائیں گے جی الحمدللہ چنیں جو ہیں وہ اُبلنے شروع ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے پاس یہ جو موجود ہے کالا نمک اور ٹاٹری اور پسی ہوئی سونف سوکھا پسا ہوا دھنیا اور ایک چمچ سوکھی میتھی اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کو کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اچھا سا مکس کر لیں اس کو اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں ہم تقریباً 6 سے 8 منٹ پکائیں گے اس کو پکتے ہوئے تقریباً 8 منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے یہ والے مسالہ چاہ شامل کریں گے نمک گرم مسالہ پسا ہوا اور کالی مرچے پسی ہوئی ہم یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا سا مکس کر کے دم لگاتے ہیں آپ پرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہلوہ پوری چنے تیار ہوں گے بلکل بزار والے کیونکہ یہ میں اوریجنل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی تک شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہوئی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کو اصلی اور صحیح چیز دکھاؤں اب ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں چنے ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی تری آ جائے گی ابھی کیونکہ ہم نے فلیم بند کیا ہے کچھ دیر میں اس کی تری اوپر آنے شروع ہو چکی یہ دیکھئے سائیڈوں پر ابھی یہ تری اس کی مکمل طور پر اوپر آ جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب ہم اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور ہلوے کی تیاری شروع کرتے ہیں ہلوے کی تیاری کے لئے ہم نے ایک پاؤں سوجی لے لی ہے اور ہسپے ذائقہ چینی لی ہے آپ چاہیں تو پاؤں کے ساتھ پاؤں چینی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی کم کی ہے کیونکہ یہ ہی مناسب رہتی ہے لیکن جو لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں وہ برابر کی چینی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا کھوپرا ہے اس کو کٹ لیا ہے کشمش دھو کر ساف کر لیا اور چارو مگز ہیں یہ چیزیں ویسے ہلوہ پوری کے ہلوے میں نہیں ڈلتی لیکن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے گھر والوں کو پسند ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈالیں چھوٹکی سا لینا ہے اس کے علاوہ یہاں میں نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لئے گھی رکھ دیا ہے گھی گرم ہوگا تو ہم اس میں سوجی شامل کر دیں گے الحمدللہ گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سوجی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھے طریقے سے لائٹ فریم پر بھونیں گے فریم کو تیز نہیں کریں گے کیونکہ اس سے سوجی جو ہے جل جائے گی اور اچھے طریقے سے بھونے گی اور اس کا خوشبو ہے وہ سہی نہیں آئے گی تو ہم اس کو ہلکے فریم پر تقریباً 5-6 منٹ کے لئے بھونیں گے جب تک کہ اس کی خوشبو نہ آنے لگے الحمدللہ جی سوجی بھون رہی ہے اچھے طریقے سے اور اس کی بھوننے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ اس کی خوشبو آنے لگے لیکن دوسری یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب اس کو چھوڑیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ کیسے ببلز آتے ہیں یہ کیسے سوجی پھیل جاتی ایک دم سے ایک یہ ہے اس کی نشانی تو ہم سوجی کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں فروٹ کلر ایڈ کرنا ہے تو اس لیے ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور یہ جو ہے میں آپ کو اوریجنل بتا رہی ہوں حلوہ پوری ایسے ہی تیار ہوتی ہے حلوہ پوری جو بزار میں بھیلتی ہے اس کی سب چیزیں بلکل ایسے ہی تیار ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں بلکل ایسے بھی دے رہی ہوں یہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے بزار والا حلوہ یہ تھوڑا سا پتلا رکھتے ہیں اس کو گاڑا نہیں کرتے تو یہ اب ہم اس میں حسبی ضرورت پانی شامل کریں گے اس میں لرمانہ ہی اگرم سے دھویا ہوتا ہے ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اسے چلائیں گے اور ہم اس میں چینی شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے چینی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا سے چلائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ سوجی کے ساتھ مکس ہو کے گھولنے لگے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس فورٹ کلر اور ڈرائ فروٹس ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور جلدی سے چلائیں گے تاکہ فورٹ کلر پانی میں گھول جائے دیکھئے ماشاءاللہ کہ اس قدر اچھا کلر آنا شروع ہوا ہے بہت ہی پیارا کلر ہے خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اب ہم اس کو چنائیں گے یہاں تک کہ تھوڑی سی گاڑی ہونے لگے دیکھیں ہلوہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے تو ہم مختلف طریقے سے بناتے ہیں سوجی کا ہلوہ لیکن یہ جو ہے یہ اوریجنل ہلوہ پوری کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا پتلا اور بہت سمپل اس میں کوئی زیادہ انگریڈینز اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھیں یہ گاڑا ہو رہا ہے اور کلر بہت اچھا ہے اس کا ہم اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے جیسے ہم آم ہلوے کو بھون کر اس کو گاڑا کر لیتے ہیں ہم اس طرح نہیں کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھیں گے تیار ہو چکا ہے ہلوہ ہمارا ہمیں فلیم کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتلا ہے بلکل اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اور اب ہم پوریوں کی تیاری کرتے ہیں یہ کتنی اچھی تریہ آ گئی ہے چنوں پر میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست تریہ آ گئی ہے چنوں پر اور یہ چنے بھی آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ اس طرح ہوں گے تھوڑے پتلے ہوں گے کیونکہ یہ ہلوہ پوری کے چنے ہیں یہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں پریج سے جو ہے وہ میدہ نکال لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں پوریوں کو اس طرح ہم تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں گے یہاں پر اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پوری کو بیلنا دیکھیں جی اس طرح ہم نے بیل لیا ہے پوری کو یہ دیکھیں اس کی مٹائی دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو اس طرح روٹی کی طرح ایسے کرتے ہوئے اور یہ ہم اس کو اوائل میں ایسے کر پی ڈال دیں یہ دیکھیں اور فٹا فٹ آئل جو ہے اس طرح اس کو دبائیں گے دیکھیں کتنی اچھی پھولی ہوئی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ آپ اس کو زیادہ کلکوری کرنا چاہیں تو زیادہ دیر فرائی کرنے ورنہ بس یہ ہو گئی تیار اور اس کو ایسے نکال لیں اور رکھتے جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اچھی اچھی سی پھولیاں پھولی پھولی سی تیار ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیے ہلوہ پوری اور چنے تیار ہو گئے ہیں دیکھ لیں آپ کتنا زبردست ہلوہ لگ رہا ہے کتنا اچھا کلر ہے اور چنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی پیاری گریوی ہے اس کی اور کتنا اچھی تریہی ہے خوشبو بہت ہی مزیدار ہے ذائقہ بھی بلکل اریجنل ہے آپ پوریاں چیک کر سکتے ہیں بلکل سوفٹ پوری ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ پوریاں ہیں بلکل سادہ انداز میں بنائی ہیں کوئی اس میں انگریڈینس نہیں ڈالے میدے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار قسم کا تو تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کھلا نہیں سکتی آپ لوگ خود بنائیے اور پھر کھائیں داد وصول کرنے کے بعد مجھے کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسا لگا میری اریجنل حلوہ پوری اور چنے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی میں آپ کے کمینٹس کا انتظار کروں گی اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے